جب دوخان سے نکاح ہوا مجھے اس وقت بھی ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر پھر دوخان کی محبت وہ کہتی تنزیہ ہستی ہے اوہ سوری جھوٹی محبت دیکھ مجھے ان کی محبت پر شکین آ گیا تھا میں سوچتی تھی کہ یار بندہ بلکہ میرا شوہر ہے تو اس میں کیا گناہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کہیں بھی جاؤں مگر دوخان کی ایک بات اچھی تھی کبھی انہوں نے میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے میری بدنامی ہو اور مجھے ان کی یہی بات اچھی لگتی تھی تب ہی میں بھی ان سے سچی محبت کرنے لگ گئی مگر قسم سے میری محبت سچی تھی اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھا وہ کہتی بانو بھی کو ایسے بتاتی ہے جیسے یقین دلانا چاہتی ہو جس پر بانو بھی اس بات میں سر ہلاتی ہے پھر جب مجھے پتا چلا یہ نکاح یہ محبت تو ایک بدلہ تھا اس میں دور دور تک کہیں سچائی نہیں تھی مگر پھر بھی پتا نہیں اس وقت مجھے ان سے نفرت نہیں ہوئی وہ کہتی نظر اٹھا کر بانو بھی کو دیکھتی ہے پھر دخان مجھے حویلی لے آئے میں سمجھی تھی کہ حویلی والے بھی دخان کی طرح ہوں گے مگر نہیں وہ بلکل دخان سے مختلف ہیں وہ دخان کی طرح دو چہرے نہیں رکھتے سب بہت اچھے ہیں خیر میں بھی کیا لے کر بیٹھ گئی وہ آخر میں کہتی نیم سا مسکراتی ہے پھر ایک دم ہی اس کی واس بھاری ہو جاتی ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کیوں میں نے دخان سے محبت کی کیوں ان کی جھوٹی محبت پر آنکھیں بند کرے یقین کرا کاش کاش اس وقت ان کی جھوٹی فرضی محبت اور خوشیوں کو سمجھ جاتی تو آج یوں برباد نہیں ہوتی آج یوں بیٹھی خود کو کوس نہیں رہی ہوتی مجھے اب خود پر بھی غصہ آتا ہے دل کرتا ہے مار دوں خود کو بے رہمی سے ختم کر دوں ساری یادوں کو جو دخان کے ساتھ گزاری تھی وہ روتے ہوئے کہتی ہے جبکہ بانو بی دکھ اور نم آنکھوں سے اس کی بدقسمت کو دیکھتی ہے جسے دخان نے برباد کر دیا تھا آپ نے پوچھا تھا نا کہ میں نے دخان سے طلاق کیوں نہیں لی جبکہ میں اب اس سے نفرت بھی کرنے لگ گئی ہوں وہ سنبھلتی اپنے آنسو صاف کرے بانو بی سے پوچھتی ہے جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہے مجھے دخان سے نفرت ہو گئی ہے محبت اب نہیں ہے وہ آخر میں بتا بھی دیتی ہے کہ کہیں بانو بی محبت نہ سمجھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا سوہا کہ کہنا کیا چاہ رہی ہو ایک جگہ تم کہہ رہی ہو محبت نہیں ہے ایک جگہ کہتی ہو کہ نفرت پوری طرح سے نہیں ہوئی مطلب اس بات کا بانو بی کو واقع اس کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آرہی تھی بانو بی نفرت کی تین سیڑھیاں ہوتی ہیں اگر ان تینوں کو چڑ جاؤ تو نفرت شدید ہو جاتی ہے مگر میں ابھی بس دو پر چڑ سکی ہوں ان کی بات پر مسکرا کر کہتی ہے جسے بانو بھی اب بھی سمجھ نہیں پاتی مگر پھر وہ وضاحت کرتی ہے نفرت کی پہلی سیڑھی میں ہمیں اس شخص کی باتوں سے اس کے ساتھ گزارے ہر لمحے ہر شام سے نفرت ہو جاتی ہے جو مجھے ہو گئی ہے مجھے دخان کے ساتھ گزارے ہر لمحے سے نفرت ہے وہ نفرت سے یہ بات کہتی ہے پھر آتی ہے نفرت کی دوسری سیڑھی جس میں ہم اس شخص کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتے ہمیں نفرت ہوتی ہے جب وہ شخص ہمارے سامنے ہوتا ہے اور میں بھی دخان کے لئے یہ محسوس کرتی ہوں تیسری اور آخری سیڑھی میں ہمیں اس شخص کے نام سے نفرت ہوتی ہے جس پر ابھی میں نہیں پہنچی اور شاید جب تک پہنچوں اس وقت اس دنیا میں ہی نہ رہوں وہ زخمی سا مسکراتی ہے اللہ نہ کرے سوہا تجھے کچھ ہو دیکھنا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی بانو بھی اس کی بات سنکر فوراں کہتی ہے میں نے دخان سے طلاق اس وجہ سے نہیں لی کیونکہ مجھے اس کے نام سے ابھی نفرت نہیں ہوئی میں چاہتی ہوں وہ کہتی ہوئی آنسو کا ایک گولہ اس کے گلے میں اٹھکتا ہے جس پر وہ نظریں نیچے کر لیتی ہے جبکہ بانو بھی اسے چپ نہیں کرواتی وہ چاہتی ہے وہ بولے جیسے وہ چاہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ جب میری قبر پر تختی لگائی جائے تو اس پر لکھا ہو محرومہ زوجہ دخان وہ یہ کہتی اپنی چادر سے آنسو صاف کر دی ہے جبکہ آنسو رکنے کے چکر میں ہانٹ کپ کپا رہے ہوتے ہیں اور اس کی بات سنکر بانو بھی بھی اپنے آنسو نہیں روک پاتی سوہا نہ کر ایسی باتیں تجھے کچھ نہیں ہوگا بانو بھی میں تھک گئی ہوں مجھ سے اور نہیں برداش ہوتی عذیت اور اب جب خدا نے ایسا موقع دیا تو ایسے ہی ٹھیک ہے میں خوش ہوں وہ پہلے روتے ہوئے پھر مسکراتے ہوئے بانو بھی کو دیکھ کر بولتی ہے کچھ نہیں ہوگا تجھے میں حویلی والوں کو بتاؤں گی دیکھنا وہ تیرا علاج کروا دیں گے پھر تو جب ٹھیک ہو جائے گی نا تو خود صاحب جی کو کھلا کے پیپر بھیجو نہیں بانو جی آپ کو کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی آپ کو میری قسم وہ فور ان کی بات سن کر منع کرتی ہے نہیں صحاب میں بتاؤں گی تم اپنی قسم واپس لے بانو بھی نے ٹھان لی تھی بتائے گی نہیں میری قسم واپس نہیں لوں گی میں دوائیاں لوں گی پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گی بس آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی پلیز وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر منت کرتی ہے تو بانو بھی سے دیکھ کر اس بات میں سر ہلاتی ہیں مگر تو دوائیاں لے گی وعدہ کر ورنہ میں بتا نہیں نہیں میں لے لیا کروں گی ہاں اور تو اب کبھی مرنے مرانے کی باتیں مت کرنا اگر کی تب بھی میں بتا دوں گی بانو بھی کو دھمکی دیتی ہے جس پر وہ ہستی ان کا ہاتھ پکڑے ریکسٹرین سے باہر آتی ہے دوخان کہاں جا رہا ہے دادی دوخان کو باہر جاتا دیکھ کر کہتی ہے جس پر وہ جاتا جاتا رکھ کر دادی کے پاس آتا ہے دادی بے فکر رہی ہے لہو نہیں جا رہا اب آہد کی شادی کے بعد ہی جاؤں گا ان کے پاس سخت پر بیٹھ کر کہتا ہے جس پر دادی مسکرہ دیتی ہے مجھے تجھ سے ایک بات کرنی ہے جی کہیے ابرار زمیش کے والد کا فون آیا تھا کہہ رائے کہ آہد کی شادی میں دوخان اور زمیش کا نکاح ہی کر دو اچھا ہے نا نکاح کے پاک بندن میں بند جائیں گے بچے دادی اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے جس پر دوخان خموش ہو جاتا ہے شادی بھل ایک سال بات کر دے گے دادی اسے کچھ نہ بولتا دیکھ کر کہتی ہے دادی ابھی میرا کوئی رادہ نہیں میں سال بات کر لوں گا دوخان دادی کو دیکھتی کہتی ہے جس پر دادی خفا سی پیچھے مو کر کر بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے چیسے تیری مرضی دادی نراز کیوں ہو رہی ہے دادی دوخان کو ایسے پیار سے دیکھ کر کہتا ہے نہیں کر لے تو اپنی مرضی میری تو کسی کو فکر ہی نہیں پتہ نہیں سب سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں مرنے سے پہلے تیرے بچے دیکھ لوں انہیں اپنی گود میں اٹھا سکوں دادی ہسرت سے کہتی ہے تو دوخان ہس دیتا ہے تو ہس کیوں رہے دادی اسے دیکھ کر غصے سے پوچھتی ہے دادی ابھی بھی آپ میرا نکاح کریں گی رکھتی نہیں تو میرے بچوں کی فکر لگ گئی ابھی احد کی ہونے دینا ابھی اسی کے بچوں کو گود میں لیے گا اور ابھی آپ نے میرے بچوں کی شادی بھی کرنی ہے تو اس کی فکر نہ کریں آپ کو کچھ نہیں ہوگا دوخان دادی کی گود میں سر رکھ کر پیار سے کہتا ہے دوخان بس نکاح کرنے میں اور کچھ نہیں بولوں گی میری ایک بات مان لے دادی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہتی ہے جس پر دوخان اٹھ کر بیٹھتا ہے دادی اس کے بعد کسی بات کی ضد نہیں کروں گی بس نکاح کر لے دادی مظلم سامو بنا کر کہتی ہے تو دوخان کسی سوچ بہیں پڑ جاتا ہے بولد خان تیری خموشی کو میں ہاں سمجھوں دادی آنکھوں میں امید لے کر پوچھتی ہے جس پر وہ نیم اسکان کے ساتھ اس بات میں سر ہلاتا ہے مگر شادی کے لیے مجھے فورس مت کریے گا شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا وہ کہتا کھڑا ہوتا ہے ہاں شادی تو اپنی مرضی سے کرنا اب آہد کے ولیمے میں تیرا نکاح رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے دادی کہتی ہے تو وہ اس بات میں سر ہلتا باہر کی طرف جاتا ہے سوہا پھر سے کہہ رہیوں دعایا سے لینی ہے بانو بھی سوہا کو پورے راستے سمجھا کر آ رہی تھی اب بھی وہ اسے یہی بتا رہی تھی کہ دخان سامنے سے آتا دیکھتا ہے جس پر وہ خموشی سے اندر کی طرف جلدی سے نکل جاتی ہیں جبکہ سوہا جلدی نہیں کرتی وہ ایسی سر جھگائے اندر کی طرف بڑھتی ہے رکو کہاں سے آ رہی ہو دخان سوہا کو دیکھ کر روکتا ہے برکٹر کے پاس گئی تھی وہ اسے سر اٹھا کر جواب دیتی ہے کیوں دخان ماتے پر بل لا کر پوچھتا ہے میں نے کپڑے دیئے تھے اسے وہی پوچھنے گئی تھی کہ سلگے ہیں یہ نہیں سوہا اس کے بے تکے سوال پر چڑھ کر کہتی ہے اچھا سلگے تھے پھر دخان بھی پینٹو کی جے میں ہاں ڈال دے پوچھتا ہے ہاں سلگے ہیں سوہا کہتی اندر کی طرف جاتی ہے دخان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس پر وہ حیرت سے دیکھتی ہے تمہیں گانا یاد کر لو بہت جلد تم وہ گانے والی ہو دخان اسے اپنے سامنے ہی کرے کہتا جس پر سوہا نا سمجھی سے دیکھتی ہے مطلب میں نکاح کروں سمیش کے ساتھ آہد کے ولی میں والے دن تم وہ گانا یاد کر لینا یار کون سا ہے وہ دخان ماتے پر ہاتھ رکھے سوئیتا ہے سوہا کو اس کی بات سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ مسکرہ دیتی ہے ہاں ساجن تیری دھولن سجاؤں گی وہ والا دخان یاد آنے پر مسکراتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے میں یاد کر لوں گی مگر ساجن زمیش کے ساتھ میری طرح جانور والا سلوک مت کرنا میں تو محبت کرتی تھی سہلی وہ لڑکی بہت تیز ہے پورے خاندان میں تمہیں بدنام کر دے گی اور پھر تم کسی کو مو دکھانے کے بھی قابل نہیں روگے سوہا مسکراتے ہو سخت لہجے میں سے کہتی اندر کی طرف جاتی ہے کہ دکھان اس کا بازو دبوجھ کر حویلی کے پیچھے کی طرف لے جاتا ہے کہ سوہا تھوڑا چل کر اسے اپنا بازو چھڑوا لیتی ہے چھوڑیے میرا ہاتھ تمہارے زیادہ پر نہیں نکل آئے یہ تم نے مجھے تم کیوں کہا ہے شہروں تمہارا آپ سے کہہ کر بات کیا کرو تمیز میں رہ کر دکھان اس کے ہاتھ چھڑوانے پر دوبارہ اس کا بازو پکڑے غصے سے کہتا ہے تمیز سے بات ان سے کی جاتی ہے جو تمیز کے لائک ہوں آپ کو تو تمیز چھو کر بھی نہیں گزرتی سوہا زور سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے دکھان تو سوہا کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہی رہ جاتا ہے ابھی تو اس نے بہت حیران ہونا تھا یہ تک چھوٹا سا ٹریلر تھا اس کے لیے مجھے لگتا ہے میرے نکاح کا سن کر تمہیں دکھ ہو رہا ہے دکھان ہستے ہوئے کہتا ہے جس پر وہ بھی تنزیہ مسکرہ دیتی ہے نہیں مجھے دکھ ہے زمیش کا ہو رہا ہے جو آپ کے پلے بدے گی سوہا اسے کہتی ہے حویلی کے اندر کی طرف بڑھتی ہے جس پر دکھان غصے سے اس کی پشت کو گھوٹ ہے اسے کہاں یقین آ رہا تھا کہ سوہا اس سے ایسی بات کرے گی زمیش تم رہنے دو ہم کر لیں گے تم بھی اب ایک طرح سے دھولنو سوہا اس کے ہاتھ سے دسٹنگ کا کپڑا لے کر کہتی ہے سوہا بانو بی مل کر رابیہ کا کمرہ صاف کر رہے تھے زمیش بین کے ساتھ ہاتھ بٹانے آ گئی تھی نہیں کوئی بات نہیں سوہا مجھے اچھا لگے گا تمہارے ساتھ کام کروا کر وہ دوبارہ اسے کپڑا لے کر گلدستہ اٹھا کر سے صاف کرتی ہے سوہا تو علماری صاف کر دے اس میں جو فالدو چیزیں پڑی ہیں نہ انہیں اٹھا کر بہا نکال دے بانو بی جالے صاف کرتی ہوئے کہتی ہے تو سوہا علماری کی طرف جاتی ہے پھر علماری کا پٹ کھول کر کھڑی ہوتی ہے بانو بی یہ رابیہ کتنی پیاری تھی نا وہ رابیہ کی مسکراتی تصویر اٹھا کے سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہاں پیاری تو بہت تھی مگر غصے کی بہت تیز تھی بلکل صاحب جی کی طرح بانو بی رابیہ کے بارے میں بتاتی ہے بانو بی مرنے والوں کی برائی نہیں کرتے وہ اچھی جگہ ہوتے ہیں سوہا ان کی بات سن کر کہتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اتنی پیاری لڑکی کیسے خودکشی کر سکتی ہے سوہا علماری میں سے چیزیں باہر نکالتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کی بات پر بانو بی اور زمیش مر کر اسے دیکھتی ہیں کس نے کہا کہ رابیہ نے خودکشی کی ہے بانو بی اس کی بات سن کر کہتی ہے تو زمیش بھی ان کی بات کو درست سمجھ کر سبات میں سرحلاتی ہے کیا مطلب کس نے کہا دخان صاحب نے کہا تھا کہ سوہا ان کی بات پر نہ سمجھی سے کہتی ہے جس پر بانو بی فورم بات کارڈ کر ہاں ہاں خودکشی کی تھی رابیہ نے وہ نظریں چھرا کر کہتی تو سوہا کے ماتے پر بلا جاتے ہیں بانو بی کو چھپا رہی ہیں آپ وہ بانو بی کو دیکھ کر کہتی ہے نہیں میں کیوں چھپاؤں گی وہ جلدی سے صفائی کر پھر اور بھی کام کرنے ہیں بانو بی جلدی سے کہتی باہر کی طرف جاتی ہے جس پر سوہا زمیش کی طرف دیکھتی ہے مجھے بابا کو کال کرنی ہے تو میں کر کر آتی ہوں زمیش مسکرا کر کہتی باہر کی طرف جاتی ہے اور سوہا سوچ میں پڑ جاتی کہ بانو بی نے ایسا کیوں کہا کہ کس نے کہا رابیہ نے خودکشی کی ہے کیا بات ہو سکتی ہے سوہا سوچ جی ہلماری میں اسے دوبارہ کچھ چیزیں نکالتی ہے کہ اس کے پاؤں کے اوپر کچھ گرتا ہے جسے وہ اٹھا کر دیکھتی ہے تو وہ خوبصورت سی پنک کرر کی ایک ڈائری ہوتی ہے یہ کیا رابیہ کی ڈائری وہ ڈائری کو ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے مجھے کیوں لگ رہا ہے کچھ ہے جو حویلی والے دخان سے چھپانا چاہتے ہیں کیا ایسا وہ بانو بی کی بات کو سوچ کر کہتی ہے شاید اس میں کچھ ایسا ہو سوہا تو نے ابھی تک کلماری صاف نہیں کی وہ ابھی سوچ ہی رہی ہے کہ بانو بھی فورا کمرے میں آتی ہے جنہیں دیکھ کر وہ ڈائری اپنے پیچھے چھپاتی ہے ہاں ہاں بس کر رہی ہوں جلدی کا پھر اور بھی کام ہے بانو بھی کہتی باہر چلی جاتی ہے سوہا ڈائری کو لی اپنے کمرے میں جاتی ہے کمرے میں آ کر اسے اپنے بیٹھ کی نیچے رکھ کر دوبارہ رابیہ کے کمرے میں آ کر اپنا کام شروع کرتی ہے وہ جو چھوڑ کر گئی تھی مجھے ماما کے پاس جانا ہے مجھے ماما کے پاس جانا ہے احمر کب سے روحان کی گود میں بیٹھا روتا ہوا بس یہی بولے جا رہا تھا روحان کب سے اسے کبھی موبائل دیتا تو کبھی کوئی چیز دے کر بھیلاتا تھا مگر وہ کسی قیمت پر بھی چھپ نہیں ہو رہا تھا روحان لے آکشف کو پتہ نہیں وہ بچی کہاں گئی ہوگی اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے جس کے پاس وہ جائے گی آسکہ احمر کی حالت دیکھ کر روحان سے کہتی ہے امی وہ نہیں آئے گی اس گھر میں اور بہت جگہ ہے اس کے رہنے کے لیے رہ لے گی کہیں بھی رہا ماتے پر بل ڈالے کہتا ہے روحان بیٹا جو ہوا اسے چھوڑ دو وہ تم سے معافی مانگ تو رہی تھی اس اپنی گلتی کا احساس ہے بیٹا اسے معاف کر لو گھر لے آؤ دیکھو بچہ کیسا رو رہا ہے اپنی ماں کے لیے امی نہیں ہے اس کی گلتی کی کوئی معافی میں نہیں کر سکتا اس کو معاف یہ بچے میرے ہیں اس کے نہیں ہیں روحان کی آواز غصے سے تیز ہو جاتی ہے اپنے باپ کو کیا کہو گے سوچا ہے کچھ ہاں جو سچ ہے وہ بتا دوں گا دیکھنا ابو بھی مجھے ہی ٹھیک کہیں گے اسے جیسے یقین تھا روحان اپنے بچوں پر ترس کھاؤ بیٹا دیکھو اس کی کیا حالت ہو گئی ہے آسیا احمر کو مسلسل روتا دیکھ کر کہتی ہے امی چپ ہو جائے یہ آپ اس کی فکر مت کریں میں سنبھال لوں گا اسے روحان کہتا ہے اس لئے کھڑا ہوتا باہر کی طرف جاتا ہے دادو ماما نہیں آئیں گی کیا صفہ روحان کے جانے کے بعد آسیا سے پوچھتی ہے نہیں آئے گی بیٹا آپ کی ماما ابھی دادو آ جائے نہ پھر ان سے کہنا ٹھیک اسے پیار کرتے ہوئی کہتی ہے تو اس بات نے سہر ہلاتی ہے یہ آپ کے کپڑے سوہا دخان کے کمرے میں اس کی سری شدہ کپڑے رکھ کر کہتی ہے اور دخان اسے روکتا ہے تم نے گھانا یاد کر لیا وہ سگرٹ کا ایک کش لگاتا ہوا مسکراتا ہوا پوچھتا ہے ہاں کر لیا وہ کہتی جانے لگتی ہے کہ کچھ یاد آنے پر روکتی ہے میں نے کل رات خواب دیکھا تھا کہ مجھے ایک جان لیوہ بیماری ہو گئی ہے سوہا دخان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے جس پر دخان کا ہاتھ سگرٹ پیتے ہوئے رکھ ساجاتا ہے اگر مجھے ایسی بیماری ہو گئی تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے جس پر دخان سگرٹ پھینک کر کھڑا ہوتا ہے اللہ نہ کرے تمہیں کبھی ایسی بیماری ہو کچھ بھی ہے مگر مگر تم بیوی ہو میری بھلے ہی ظلم کرتا ہوں لیکن اتنا تو ہے تمہارے بارے میں برا کبھی نہیں سوچ سکتا کہ تمہیں کچھ ہو ایسی باتیں موں سے مت نکالا کرو دخان اسے بازو سے پکڑ کر رام سے کہتا ہے جس پر سوہا حیرانگی اسے دیکھتی ہے جس پر سوہا حیرانگی اسے دیکھتی ہے مگر پھر کچھ ہی دیر میں دخان کا کہکہ کمرے میں گونجتا ہے ہاں ایسا میں نہیں بھولوں گا کسی خوش فہمی میں مت رہنا دخان دبارہ بیٹھ کر اپنی پھینکی ہوئی سگرٹ اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتا ہے مجھے پتا تھا آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے سوہا اسے دیکھ کر کہتی ہے ہاں اگر اس دن تم میری بات مان لیتی تو پھر مجھے تمہارا دکھ ہوتا دخان سگرٹ کا دعا ہوا کے سپرد کرے مسکراتے ہوئے کہتا ہے نہیں آپ ایسے ہی ٹھیک ہیں سوہا کہتی باہر کی طرف جاتی ہے سنو جی دخان کی آواز پر بغیر مڑے کہتی ہے اگر تمہیں کبھی ایسی بیماری ہو بھی گئی تو مجھے ایک چیز کا دکھ ہوگا کہ کوئی میرا ظلم سہنے والا نہیں ہوگا بس اس سے زیادہ نہیں دخان کے حدہ تو سوہا اپنے آنسو پی کر بغیر اس کی طرف مو کرے باہر کی طرف جاتی ہے اس ظالم سے وہ اور بھی امید کیا کر سکتی تھی روحان اپنے باپ کے سامنے سر جکا کر بیٹھا بس اپنے باپ کی ڈانٹ سنے جا رہا تھا جبکہ ہیمر اپنے دادا کی گود میں چپ بیٹھا اپنے باپ کو اس کے باپ سے زلیر ہوتے بھی دیکھ رہا تھا جبکہ سفہ سیف اور آر آسیا چپ چاپ کبھی روحان کو کبھی غفار کو دیکھ رہے تھے تمہیں ترس نہیں آئے اس بچی پر کہ وہ کہاں جائے گی تمہیں پتہ بھی ہے اس کا کوئی نہیں ہے پھر بھی غفار غصے سے روحان کو دیکھ کر کہتے ہیں جو ایک نظر اپنے باپ کو دیکھ کر دوبارہ نظریں جھکا لیتے ہیں جب اسے میری بہن پر ترس نہیں آیا مجھے بھی نہیں آیا اور آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کوئی یہ کیوں نہیں دیکھ رہا کہ آج سوہا جس حال میں وہ کشف کی ہی غلطی کی وجہ سے ہے نہ وہ رابیہ کے گھر والوں کو فون کرتی نہ آج یہ دن آتا اور روحان بھی غصے سے کہتا ہے کشف کا ارادہ ٹھیک تھا مگر طریقہ غلط تھا لیکن تمہیں اس کے ارادے کو دیکھنا چاہیے اس نے چاہا کہ رابیہ کی عزت رہ جائے بس آسیا بھی بعد میں اپنا حصہ ڈالتی ہے یہ بہت اچھی عزت رکھی اس نے کہ وہ مر ہی گئی روحان تنس کرتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا تم ابھی جو اور اسے لے کر آپ پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی وہ کس حال میں ہوگی غفار اپنا فیصلہ سناتے جس پر سنکو روحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے میں نہیں جاؤں گا اسے لینے آپ کو سوہا کا نہیں مگر مجھے خیال ہے سوہا کا کشک کی وجہ سے دخان نے میری بہن کا جینا حرام کر دیا ہے تم ایسا کرو گے تو دخان اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا اگر وہ تمہاری بہن سے بدلہ لے رہے تو تم بھی تو اپنی بہن کا بدلہ کشف سے لے رہے ہو بلکہ تم تو خان سے زیادہ قصور وار ہو اس نے تو چلو تمہاری بہن کو رہنے کے لئے چھت دی ہے تم نے کشف سے چھتی چھین لی یہ جانتی ہوئے بھی کہ اس کا اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں غفار بھی غصے سے کھڑے ہوتے ہیں تو روحان شمندہ سا ہو جاتا ہے مگر پھر بھی اپنی بات پر قائم رہتا ہے میں نہیں جاؤں گا اسے لینے وہ غلط ہے روحان بول کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے کہ غفار کی عواص پر رک جاتا ہے اگر تم کشف کو واپس گھر میں نہیں لاؤ گے تو تم بھی اس گھر سے نکل جاؤ غفار کی بات پر روحان کے ساتھ آسیہ صحب بھی اپنے باپ کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں ابو روحان صدمے سے کہتا ہے میں نے تمہیں ماں کشف کی وجہ سے کیا تھا کہ تم نے اپنی ہمسفر ایک اچھی لڑکی کو چنا ہے اگر وہ ہی نہیں ہے ادھر تو تمہاری بھی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ابو آپ اس کے لیے مجھے اس گھر سے نکال رہے ہیں اپنے بیٹے کو جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے اس نے کیا کیا ہے ہاں میں اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہوں اگر وہ قصور وار ہے تو تم بھی اتنی ہو اگر اس نے غلط کیا تو تم نے بھی تو رابیہ کے بارے میں نہ جانا کشف سے شادی کر لی اگر تم بھی اتنے اچھے تھے جا کر پوچھتے اس سے کہ کیوں اس نے ایسا کیا غفار بھی روحان کو آئینہ دکھا رہے تھے جس پر وہ بھی چپی ہی رہا اب اس طرح میرے سامنے مت کھڑے رہے جاؤ اور جا کر ڈھونڈو اسے اگر وہ ملی تو ہی واپس آنا ورنہ آج سے تمہارے اس گھر میں اور اس بچوں سے کوئی واسطہ نہیں غفار کی بات سن کر وہ پہلے اپنے باپ کو دیکھتا ہے پھر بچوں کو پھر غصے سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے کشف کو اگر تم آج نہ لاؤ سکے تو میں اسے کل ڈھونڈنے جاؤں گا اگر میں نے اسے لیا تو تم پھر بھی اس گھر میں واپس نہیں آوگے تو بہتر ہے اسے ڈھونڈنا غفار اس کا راضہ سمجھ کر کہتے ہیں جس پر اپنا غصہ ضبط کرے باہر کی طرف جاتا ہے سوہا تم نے دوائی لی بانو بی سوہا کے کمرے میں آ کر پوچھتی ہے جو کوئی ڈائجرس لیے بیٹھی تھی نہیں بانو بی ابھی لیتی ہوں وہ ایسے ہی ڈائجرس میں جھکی جواب دیتی ہے جس پر بانو بی اس کے ہاتھ سے ڈائجرس چینکک سے سامنے بیٹھتی ہے ابھی میرے سامنے لو بانو بی میں لے لوں گی نہیں ابھی میرے سامنے لو بانو بی جگ سے گلاس میں پانے ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہتی ہے بانو بی آپ کو یقین نہیں ہے کیا مجھ پر وہ پانے کا گلاس پکڑ کر کہتی ہے نہیں بالکل بھی نہیں اب اگر تم نے نہ لی تو میں جا کر سب کو بتاتی ہوں بانو بی اسے بلیک میل کرتی ہے اچھا لے تو رہی ہوں آپ اپنے بات دیتے سے تو نہ پھریں وہ سائی ٹیبل کے دراز سے دوائیاں نکال کر پانی کی گلاس کو بانو بی کو پکڑاتی ہے پھر ایک پتے سے ایک ایک گولی نکال کر بانو بی اسے پانی کا گلاس لے کر ایک نظر بانو کو دیکھتی ہے چل لے بھی مجھے کیا دیکھ رہی ہے اور دیکھا بس یہ چار ہی ہیں نا بانو بی اسے کہتی دوائیاں چیک کرتی ہے بس چار ہی گولیاں ہوتی ہیں جی بس چار ہی ہیں سوہا کہتی دوائیوں کو بزاری سے دیکھ کر موں میں رکھتی پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی ہے چل اب تو سوجا میں چلتی ہوں اس کے سر پر ہاتھ رکھتی باہر کی طرف جاتی ہے سوہا انہیں جاتا دیکھ کر فورم واشروں میں بھاگتی بیسن کے سامنے کھڑیوں کے ساری گولیاں باہر نکال دیتی ہے اوف کتنی کروی تھی موں میں رکھنے کی باعث پورے موں کا سواد ہی خراب ہو گیا ہے اس کی چہرے کے بدلتے نقش دیکھ کر پتہ چل رہا تھا وہ نل کھول کر دو تین بار پانی سے کلی کرتی ہے تو موں کا ذائقہ تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو وہ باہر آتی ہے سوری بانو بی میں نے آپ سے کیا ہو وعدہ نہیں نبھایا وہ بیٹ پر بیٹھ کر خود سے کہتی کہ کچھ یاد آنے پر بیٹھ سے اٹھ کر نیچے بیٹھ کر بیٹھ کی نیچے جھانگتی ہے تو سامنے اس کی مطلوبہ چیز مل جاتی ہے جسے وہ اٹھا کر بیٹھ پر بیٹھتی ہے چلے جی پڑھتے ہیں آج رابیہ کی ڈیائری دیکھتے ہیں کیا پتہ چلتا ہے وہ رابیہ کی ڈیائری کھول کر اسے پڑھنا شروع کرتی ہے کشف کب سے سنسان سڑکے کنارے بیٹھی روئے جا رہی تھی نہ وہ دارال مان گئی تھی نہ ہی کوئی اور جگہ وہ کافی دیر سے یہیں بیٹھے روئے جا رہی تھی وہ خود کے لیے نہیں وہ اپنے بچوں کے لیے رو رہی تھی وہ احمر کے لیے رو رہی تھی جو اس کے پاس آنے کے لیے مچل رہا تھا وہ ابھی بھی احمر کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کس سے اپنے برابر میں کوئی بیٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے جس پر وہ فوراں ڈر کے اپنے بائیں طرح مڑ کر دیکھتی ہے تو ایک تیس سالہ نوجوان مو پر ماسک لگائے اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے دیکھ کر وہ فوراں کھڑی ہوتی ہے کون ہو تم اٹھو یہاں سے کشف ڈرتے ڈرتے کہتے جس پر وہ شخص اٹھ کر پینٹ کی جیبوں میں ہاں ڈالے کھڑا ہو کر اسے دیکھتا ہے جوان لڑکی کا اس وقت یوں سڑک پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے اگر لڑکی رو رہی ہے تو بالکل بھی نہیں اصل میں انسانی کتے بہت پھرتے ہیں تب ہی وہ نرم لہجے میں کہتا ہے ہاں جیسے تم ہو نا وہ غصے سے سے کہتی ہے جس پر کشف کو لگتا ہے کہ وہ مارکس کے پیچھے سے ہلکا سا مسکر آیا ہے اگر میں انسانی کتہ ہوتا تو تم ابھی یوں رام سے نہیں کھڑی ہوتی مجھے یوں غصے سے تو بالکل بھی دیکھ رہی ہوتی اس کے غصے سے دیکھنے پر کہتا ہے آج جو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں وہ اپنے گاڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے تم بھی انسانی کتہ ہی ہو مجھے لگتا ہے بہت منجے ہوئے ہو اپنے کام میں بہت ماہر بھی لگ رہے ہو کشف کشف ابھی اسے اور بھی کچھ بولنے والی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے روحان کی آواز آتی ہے جسے وہ مڑ کر اسے دیکھتی ہے روحان کشف کے سامنے ایک نوجوان کو کھڑا دیکھ کر اس کے تھوڑے قریب آ کر ماتھے پر بل ڈالے سے دیکھتا ہے یہ کون ہے روحان اس کتب دیکھ کر کشف سے پوچھتا ہے جس پر کشف تو کچھ نہیں مگر وہ شخص مسکرا دیتا ہے تو جی دوستو آگے کیا ہونے والا ہے یہ ہم دیکھیں گے اپنے اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو کو لائک شروع کر دیں